ایرے اقتدار اسلام آباد میں غیر معمولی حالات ہیں ناظرین اکرام پاکستان اس وقت ریڈ ایلرٹ پر ہے اور شہر 24 نومبر کی کال سے پہلے ہی اس وقت سچویشن تیزی سے بدلتی ہوئی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ایک جانب تو جنرل فیض عنید کا ٹرائل مکمل ہونے کی خبریں ہیں تو وہیں دوسری جانب آرمی چیف سمیہ تمام تر سٹیک ہولڈرز کی ہنگامی میٹنگ نجم سیٹی صاحب نے یہاں تک کہا کہ عمران خان ملک سے باہر نہیں جا رہے تو انہیں زبردستی سعودیہ کے تیارے پر بٹھا دیا جائے ڈراوے جو عمران خان صاحب کو دیے جا رہے تھے ڈرانے کے لیے اس کا جواب یہ دیا There is a reason رانہ صنعہ اللہ نے کہا کہ جی اس احتجاج کو احتجاج سے پہلے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ختم کرنا ہوگا تاکہ 24 نومبر کی اس کال کی ضرورت ہی نہ رہے اب اس سب کے اندر محسن نقلی صاحب جو ہیں وہ اس مرتبہ کیا پلان کر رہے ہیں وہ بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 24 نومبر عمران خان کی کال کو روپنے کے لیے شہر اقتدار میں ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے 24 نومبر کی کال سے پہلے ہی سوچویشن تیزی سے بدل رہی ہے اور حکومت کی دونے لگ چکی ہے ایک طرف خیض امید کو سزائے موت دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ اسی آر میں عمران خان کی خلاف بھی بہت بڑا منصوبات تیار کر دیا گیا ہے آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اقتدار اسلام آباد میں غیر معمولی حالات ہیں ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی آخری کال یہ آخری لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے 24 نومبر چھے دن باقی ہیں اور چھے دن کے بعد پاکستان تحریک انصاف دو اور ڈائے کی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے اور اس سب کے اندر اس 24 نومبر کی کال سے پہلے ہی اس وقت سیچویشن تیزی سے بدلتی ہوئی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ایک جانب تو جنرل فیض امید کا ٹرائل مکمل ہونے کی خبریں ہیں تو وہیں دوسری جانب آرمی چیف سمیر تمام تر سٹیک ہولڈرز کی ہنگامی میٹنگ 24 نومبر پاکستان تحریک انصاف کی کال جو ہے اس پر خفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ بھی آ گئی ہے اور خفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ نے سب کی دوڑیں لگوا دی ہیں یہ ایک بہت الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے اور زائی بات ہے کہ اس سے تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑتی ہے بہت سی چیزیں اس سے مختلف اب ایک ٹرن لینے جا رہی ہیں کیونکہ دو اہم ترین میٹنگز جو ہے وہ اس وقت شہر اقتدار میں بلالی گئی ہیں پنڈی سے بھی جو اہم ترین اور امپورٹنٹ ترین اور طاقتور جو مہمان ہیں وہ اس میٹنگ میں شرکت کریں گے اور ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا 24 نومبر کا احتجاج کا پلان اور احتجاج کی جو کال ہے اس سے کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے اس سب کے اندر صورتحال کس طرف کو جائے گی اسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ پچھلے تین چار ہفتے سے لگاتار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو آخری آفر کی گئی ہے ڈیل کی اور سامنے کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ یہ فیض امید کا ٹرائل ہے یہ اس میں ہم نے نتیجہ اخذ کر لیا ہوا ہے اس میں آپ انوالڈ ہیں اور ٹرائل جو ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ڈالا جا سکتا ہے انکلوڈ کیا جا سکتا ہے فیض امید کی سزا کے ساتھ آپ کا ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے اور آپ نے یہ یہ چیزیں ماننی ہیں اس سب کے دوران زائری بات ہے عمران خان صاحب مان تو نہیں رہے تھے اور اس سب میں جو امپورٹن ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نجم سیٹی صاحب نے یہاں تک کہا کہ عمران خان ملک سے باہر نہیں جا رہے تو انہیں زبردستی سعودیہ کے تیارے پر بٹھا دیا جائے تو معاملہ یہاں تک ہے کہ اس سے ایک چیز سمجھاتی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے ایپسلوٹلی نوٹ کہہ کر ٹھکرا دی اب اس سب میں عمران خان صاحب نے ان آفرز کا ان دھمکیوں کا ان ڈراوے جو عمران خان صاحب کو دیے جا رہے تھے ڈرانے کے لیے اس کا جواب یہ دیا کہ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کو احتجاج کی آخری کال دے دی یہ آخری لفظ بہت سے لوگوں کو ہلا کے رکھ چکا ہے اور اس میں جو آخری ہے یہی تو اصل گیم ہے کہ بھئی واپس کوئی نہیں آنا کسی ایک بندے کے کہنے پر بھی نہیں آنا کہ کوئی لیڈر اٹھ کے گھنڈا پر قیدے واپس آ جو نہیں آنا بس ختم جو ہے وہ ہے اب اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے وہ چیز آپ ذرا اپنے ذہن نشین کر لیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ فیض عمید صاحب کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور انہیں سزا کیا دینی ہے سزائے موت کیونکہ الزام جو ہے وہ فوج میں بغاوت کا ہے اور وہ ایک سابق فوجی افسر ہیں تو سزائے موت عمر قید یا پھر کم سے کم فیض عمید صاحب کے لیے ایک اور آپشن بھی اس میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی تمام مراعات اور رینکس واپس لے کے چند سال سزا دے کے فارق کر دیا جائے اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے کہ فیض عمید کے عبادہ معاف گواب بنیں گے کم سزا کے پیچھے لیکن یہاں پر ایک چیز یہ بتائی جاری ہے کہ فیض عمید صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے سزا اب سے کچھ ہی لمحات کچھ ہی دن جیسے سٹریٹیجکلی بہتر لگا سزا اناؤنس ہو سکتی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ فائل جنرل آسم منیر کے ٹیبل پر ہے لیکن اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ سیویلین مقتدر ادارہ اب سیویلین مقتدر ادارہ کیا ہے بسیکلی انٹیلیجنس اجنسیز کو مقتدرہ کا جاتا ہے تو زائد کشکوری صاحب ہیں بڑے انویسٹیگیٹیو جورنلسٹ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے کہ جو سیویلین انٹیلیجنس اجنسی ہے اس نے وزیر آزم آفس کو ایک ریپورٹ دی ہے اور اس ریپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جی چوبیس نویمبر کو نو مائی کی نویت کا واقعہ ہو سکتا ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نو مائی کی نویت کا واقعہ کرنے جا رہی ہے یہ ریپورٹ بنا کے سیویلین انٹیلیجنس ادارہ جو ہے اس نے وزیر آزم کی ٹیبل پر پہنچا دی ہے اب اس سب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ریپورٹ کے تناظر میں جو کہ وزیر آزم کی میز پر پہنچائی گئی ہے ایک اہم ترین اجلاس بلایا گیا ہے اور وہ اجلاس کونسا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل اور نیشنل ایکشن پلان ان پر اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے شہر اقتدار میں ایک غیر معمولی کام ہوا کہ جی پورے اسلامباد میں پہلے ایک نیٹورک کے سگنل بند ہوئے پھر دوسرے کے باری باری اب اس میں بھی ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ شاید کوئی فائر وال انسٹال ہو رہی ہے یا whatever is happening لیکن کچھ نہ کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں there is a reason رانہ سناؤلا نے کہا کہ جی اس احتجاج کو احتجاج سے پہلے intelligence based operations کر کے ختم کرنا ہوگا تاکہ 24 نمیمبر کی اس کال کی ضرورت ہی نہ رہے اور اس احتجاج کو پہلے ہی ختم کیا جا سکے اب یہ ایک بہت alarming چیز ہے اس چیز کی ذرا ایمیت کو سمجھیں کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے آئی ویوز کا نام سنا تھا intelligence based operations کا نام سنا تھا تو وہ دہشتگردوں کے لیے تھا وہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے حوالے سے تھا تو اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی intelligence based operation کر کے عمر ایوب نے بھی کہا کہ ہماری پارٹی کے لوگوں پر پریشر ہے کہ یا آپ پارٹی چھوڑ دیں یا آپ امنیشپ سے اسطیفہ دے دیں یا فورڈ بلوک کا حصہ بن جائے تو ہم جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ فورڈ بلوک جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں اور یہ چوبیس نیمبر کی کال سے پہلے پہلے اسے اناؤنس کر دیا جائے اور یہ خواہش ہے اور عمر ایوب نے بھی تصدیق کر دی رانہ زناحولہ نے بھی تصدیق کر دی دونوں سائٹ سے چیزیں آ گئے ہیں تو اس سے ایک چیز پتہ لگی کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تاکہ پاکسن تحریک انصاف کو ایک دھچکہ لگایا جا سکے اور وہیں دوسری جانب یہ جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کی بنیاد پر کیا پاکسن تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے کیا پاکسن تحریک انصاف کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے کیا نائنٹ آف میں کے تناظر میں پاکسن تحریک انصاف کو دوبارہ سے جو ایک مرتبہ تھا تارڑ کی زبان پر بات آئی تھی لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ بلڈ ہوا اب یہاں پر اور بھی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر فیض حمید صاحب جو ہے انہیں کوئی ٹرائل میں سزا سنا دی جاتی ہے تو کیا پاکسن تحریک انصاف کا احتجاج اس سے تھم جائے گا یا اس میں شدت آ سکتی ہے اس خدشے کے پیش نظر کہ اس کے بعد اگلی ماری عمران خم صاحب کی ہے اور کہیں یہ عمران خان براستہ فیض حمید تو نہیں ہے یہ بھی اس وقت چل رہا ہے تو اس وقت میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ بڑی بڑی میٹنگز آلڈی ہو رہی ہیں اس احتجاج کو پری جو احتجاج سے پہلے کا فیض ہے اس میں کاؤنٹر کیسے کرنا ہے احتجاج کے دن کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اور چونکہ اس سے پہلے بھی موسیل نقری صاحب نے بھی لیڈ سنبھالی اور انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن لوگ پروٹیسٹرز جب پنڈی احتجاج تھا پنڈی پہنچے دی چاک احتجاج تھا وہ گنڈاپور صاحب کو چائے کی طلب ہوئی تو وہ ان کی اپنی طلب ہوگی چائے کی لیکن پروٹیسٹرز دی چاک پہنچے تو موسیل نقری صاحب بھی ایکزیکیوٹ کرنے میں تو ناکام رہے ظاہری بات ہے ان کا تو ٹاسک یہ تھا کہ کوئی بندہ نہ پہنچے اب اس سب کے اندر موسیل نقری صاحب جو ہے وہ اس مرتبہ کیا پلان کر رہے ہیں وہ بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ بھی اس وقت اسی جانب ایک بہت واضح اشارہ کر رہی ہیں تمام تر ڈیویلپنٹس کہ all is not well اور situation جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھی زیادہ مسمت جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے so let's see کہ یہ معاملہ کیا ہے کس طرف کو جاتا ہے situation کیا بنتی ہے لیکن important ترین چیز یہ ہے کہ جو national security committee کا اجلاس بلایا گیا ہے اور obviously اس میں services chiefs بھی ہوں گے اس میں army chiefs بھی ہوں گے اس میں نئے ڈی جی آئی سائی بھی ہوں گے اور اگر تو شہباز شریف صاحب نے national action plan پر تو بلایا obviously دہشت گردی کے خطرات ملک کے داخلی خارجی challenges ان پر تو بات ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی ہے لیکن important take away کیا ہوگا سب سے important take away اس meeting کے اندر یہ ہوگا کہ 24 November کے حوالے سے جو reports آئی ہیں وہ اس میں پیش کر دی جائیں گے کہ جی شہباز شریف صاحب کے اندر جو intelligence agency آتی ہے civilian مقتدر ادارہ جو آتا ہے اس ادارے نے یہ report دیا ہے کہ جی 24 November کو ایک اور نومہ ہی ہونے والا ہے اب یہ ایک بہت alarming چیز ہے اگر تو یہ اس کی بنیاد پہ اور 9th of May کہ track record کی بنیاد پہ پاکستان طریقہ انصاف کی اوپر پابندی لگا دی جائے کلدم قرار دے دیا جائے ملک بھر کے اندر emergency ملک بھر کے اندر کوئی دفعات ایسی لگا دی جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ all is not well اور چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہیں چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے ایک بہت سخت دیکھیں یہ وہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ make اور break moment ہوتا ہے تو اس وقت what I'm understanding ایک macro level سے جب میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے گئے اخدامات چیزوں کو out of control بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے پاکستان کے عوام پر رحم کرے پاکستان بہت سی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم تو امن کی بات کریں گے peace کی بات کریں گے rule of law کی بات کریں گے قانون کی بات کریں گے آئین کی بات کریں گے restoration of democracy کی بات کریں گے restoration of constitution کی بات کریں گے اور obviously قانون سے معورہ کوئی قدم تو کہیں سے کسی بھی سائیڈ سے نہیں اٹھایا جانا چاہیے اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ حکومت کیسے فیض حمید کو سزا دے کے عمران خان تک پہنچنا چاہتی ہے ان کی کوشش ہے کہ فیض حمید کو عمران خان کی خلاف وعدہ ماف گواہ بنائے جائے تاں کہ عمران خان کو بھی ملٹری کورس میں سزا دینے کا راستہ ہموار ہو سکے مگر کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ چاہے جو مزی کر لو میں اپنے موقع سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا میں اپنی قوم کو کسی بھی صورت دھوکھا نہیں دوں گا جبکہ دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ عمران خان کو زبردستی بیرون ملک بیجنے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ